موسیقی اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خوریشی ناظرین آج کا ہندوستان کی حالت اور ماحول سبی کو پتا ہے میرے کچھ کہنے کی یا دہرانے کی ضرورت نہیں اور ایسے ماحول میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا غریب طبقہ ہے اس غریب طبقے کے لیے ان کی مدد کے لیے راشن ہو چاہے کھانا ہو چاہے پیسہ ہو ہمارے تلنگانہ سٹیٹ میں بالخصوص ہیدراباد میں کئی تنظیمیں کئی فلانتروفیسٹ جسے اللہ نے حیثیت دی ہے سب ہی آگے آ رہے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ساتھ ملیس کارپوریٹرز ورکرز صدر محترم بیرسٹر اصدودی نویسی کی ہدایت پر نخیب ملت کی ہدایت پر اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے حلقوں کی غریب بستیوں میں راشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ سینٹیشن صفائی ان سب کا خیال کیا جا رہا ہے ان سے ہت کر عام لوگ سوشل ورکرز فلانتروفیسٹ کئی سماجی تنظیمیں لوگوں کی مدد کے لیے ایسے ماحول میں آگے آ رہے ہیں خابل ستائش ہے لوگ جو اس وقت غریب عوام کو مستحق عوام کو ساتھ دے رہے ہیں اب کئی دنوں سے واتس ایپ گروپس فیس بک کے پیجوں پر یہ میسیجز چل رہے ہیں کہ بیرسٹر اصدودی نویسی میسنگ خائد مقنینہ اکبر ادی نویسی میسنگ اس طرح کے پوسٹر سائے جا رہے ہیں اس پر حلقہ کاروان کے امیلے جناب کوسر مہیودین نے واتس اپ چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھلقوں میں کام ہو رہے ہیں وہ ان نقیب ملت اور حبیب ملت کی ہدایت پر ہی ہو رہے ہیں ہر گھنٹہ ہر آور دونوں خائد تمام امیلے اس کارپوریٹر سے ٹچ میں ہے اور کہاں کہاں کس کو کیا زورت ہے اس کے پوری کرنے کے لیے ہدایتیں دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم کی ہدایت پر آج پچھلے پانچ دن سے لگاتا خلقہ کاروان کے اندر جو ڈسٹیبوٹ کیا جا رہا ہے اور صدر محترم نے جیسے لاؤگ لون کیا اس کے بعد صدر محترم نے ہر گھنٹے کو فون کے ذریعے ذیمہ داروں سے بات کرتے ہوئے صدر محترم کی ہدایت پر یہ جو دس کلو چاول ایک کلو دیل ایک کلو دال آدھا کلو املی آدھا کلو ملچی شکر پتی ان تمام چیزوں کا میں سمجھتا ہوں حلقہ کاروان میں آس تک کوئی ایک ایسی بستی نہیں چھوٹی جہاں تک پہنچنا ہے ہم خود درے گھر جا رہے ہیں جا کر ان تمام افراد خاندان کے جمعیدانوں کو مل کے ان تمام چیزوں کو دیا جا رہا ہے اور دیکھنے کو آ رہا ہے وارس اپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے جو آج گھر میں بیٹھ کر جو بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں جو صدر مہترم کے تعلق سے ہو یا میرے حبیبی ملت فلو لیڈر کے تعلق سے ہو جو بتا رہے ہیں ان کو شرم آنا چاہیے اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آج صدر مہترم ہر گھنٹے کو مجھ سے اور حلقے گا حضر آباد کے جو بھی ذمہ دار ہے ان تمام سے ملت سے فون پہ بات کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس بستی کے اندر جائے مہا پر جا کر دے اور جہاں تک ہو سکتا صدر مہترم خود ایون سریویہ ڈسٹیبوٹی نہیں جو بھی مسائل ہے عوام کے ان تمام مسائل کو ان خود لیتے ہوئے کمپلینٹ آٹین کرتے ہوئے وہاں کے اس بستی کے ذمہ داروں کو پہنچا رہے ہیں تعلق میں اس میڈیا کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر بڑے بڑے باتیں کرنے والے اور ان سے گزارش کر رہا ہوں یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اگر آپ کو اتنی درد ہے اتنا اگر آپ کو ہمدردی ہے تو آئیے آ کر ملیے ایک بار دیکھئے آپ بستیوں میں کیا ہو رہا کیا نہیں دینے میں پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے تمام سے گزارش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا جماعت کی جانب سے یہ جو بھی رائے دسٹیبوٹی ہو رہا ہے کاروان کے اندر انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں تمام لوگوں کو دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ اپنے اپنے مکانات میں بیٹھئے کیونکہ جو وائرل چل رہا ہے جو فضاء چل رہا ہے جو روڈوں پر لکر کر جو گل شور ہو رہا ہے ان تمام نوجوانوں سے بزرگوں سے میری ماں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں اپنے اپنے مکانات میں بیٹھئے اور اللہ کو یاد کریے اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کیجئے اور اپنے گھروں میں بٹھ کر نمازی ادا کیجئے پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے میرے رکھے کاروان کے تمام ذمہ داروں سے اور تمام خوام خوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مکانات میں بڑھتی ہے اور یہ صدر محترم کا جو بھی حکوم ہوں گا انشاءاللہ اس حکوم کا مانتے ہوئے جانتا ہو سکتا آپ پوری کوشش کریں ان تمام کو ذمہ داروں کو دینے کی موسیقا